ہلو مائی ڈیر فرینڈز کیسے آپ لوگ میں اجید تیواری انکیرمی کے یوٹیوب چینل پہ مائی ڈیر فرینڈز آپ کا اس نو ورس کے اپلکش پہ بہت سواغت کرتا ہوں یہ میں پربو سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سب کا ورس 2021 بہت ہی بہترین ہو ورس 2021 آپ کا بہت اچھا گجرے 2020 کے نیگٹیوٹی سے آپ لوگ پار پائیں مجھے آپ پتائیں کیا آپ مجھے سن پار ہو دیکھ پار ہو yes or no my dear friends let me know my dear friends when the whole world look like falling apart in the year gone by your thoughts and prayers kept us going blessed to have you around may the year ahead bring more joy happiness success prosperity in your life my dear friends and in the life of everyone جتنو کی آپ پرواہ کرتے ہو life of everyone you care for so guys happy new year 2021 very warm happy new year healthy prosperous new year آپ اپنی سفلتاؤں کی طرف اگرسر ہو جتنے راستے میں بادھائیں آئیں آپ ان کو پار کریں اور آگے نکلیں guys جیون کے پتھ پہ بادھائیں آئیں گی ہمیں دھائر کے ساتھ ان بادھاؤں کو پورا کرنا ہے پین وحپتھ کیا پتھک کیا پتھک کیا پتھک کی دھائر پرچھا کیا جس پتھ میں وکرے شول نہ ہو کاٹے نہ ہو وحناوک کی کسلتہ کیا یدی دھارائے پرتکول نہ ہو کتنی بار ایسا ہوگا آپ کے پرپریشن میں آپ کو فوڈنگ کی دکت ہو سکتی ہے رہنے کی پرابلم ہو سکتی ہے پیسو کی دکت ہو سکتی ہے ہیلتھ ایشوز ہو سکتا ہے فیملی کی پرابلم ہو سکتی guys in all cases یہی کاؤنٹ کرتا ہے کہ آپ کی دھائر کسلتہ کتنی ہے اور کیسے آپ اپنے پتھ پہ اگرسر ہو رہے ہو تو guys انہیں پوزٹیوٹی کے ساتھ آئیے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں so my friends today we are going to discuss very important topic of temperate grassland temperate biome and a quick revision of tropical savannah guys right now we are going through a very important topic of major biomes of the world very tough for others not for you very conceptual very important آپ میرے ساتھ پرلو میں عجید تیواری having experienced more than 15 years mentored more than 10 lakh students including both both online offline i a s i e s c s i i r net life sciences so guys huge diverse experience i have worked as a senior faculty in top institute of delhi my lectures are fused with the memory tricks and guys you know that the more you interact the more you learn interaction is the most important part of program my dear friends my dear friends so so if you have to follow me on uncardemy.com slash at the rate ajit live and my dear friends let me know yes or no who you know that the more you have done you know that the more you have done my dear friends so now words کے فری پلیٹ فارم پہ لرننگ ایپ پہ آپ لیپ ٹاپ پہ فری کلاسز دیکھ سکتے ون تھاؤزن ایم سیگو سیریز مارے فرینز ویری آسم قویشنز آن انوارمنٹ این جوگرفی میں نے 24 ڈیسیمبر سی 30 ڈیسیمبر تک یہ سیشن لیا تھا پارٹ ٹو آف سیریز ویل بی لانچ ان دس منت تب تک آپ پارٹ ون کے یہ لیشنز سیشنز کو کر لیجیے ویری گوڈ کوایلٹی قویشن میری پیر دوستوں فری کلاسز کو ان لوگ کرنے کے لیے ڈانٹ فارگیٹ ٹو یوز کورڈ اجید لائیب آپ اس کورڈ کو اپلائی کرنا بلکل نہ بھولیں مارے فرینز سو کمپلیٹ کوریز آف انوارمنٹ جوگرفی کنسپٹو سٹیٹک پارٹ اوکی کرنٹ ایفیرز لوکیشن نیوز میپنگ ایمپورٹن گورنمنٹ سکیمز کہاں سے لیا ہمینے پریویسیف قویشنز ہندو ایکسپریس ڈاؤن ٹو ارث is very very important for you guys اور questions ہم نے یہاں سے بھی لیا ہے آپ کے لیے guys 30 hours جی سی لیونگ میں نے انکیڈمی کے لیٹس کریک پر done کیا ہے یہاں سے کوششن لیا ہے میں نے میرے پیار دوستوں آپ کے OSS کے لیے آئیے نئے سال کی آگاج نئے دھماکے کے ساتھ آپ کی اپنی انکیڈمی کے پلس اور آئیکونک سبسکرپسن کے بارے میں جانیں اور اسے جوائن کریں آپ سب کا پلس کورسے سے بہت سواگت ہے guys daily live classes structure courses بلکل آپ کو ملتا ہے live test and quizzes unlimited assets آپ کو ملتا ہے guys so اگر آپ نے learning app ڈالوڈ نہیں کیا تو کر لیجئے میرے پیار دوستوں one thaw in mcq series بلکل free special class ہے میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں آپ اسے کریں اس کے لنک آپ کو مل جائے گا میرے telegram چینل میں the name of channel is join کر لیں گے آپ t.me slash ajit live یہ لنک ہے so name is ajit tiwari sir at the rate general studies آپ سب کا بہت دھنی بات کی 17k پلس اس کے 17000 subscribers ہو چکے ہیں within few months a big thanks to you guys جتنوں کا geography optional ہے جو تائے کر چکے ہیں جو سوچ رہے ہیں جو مند بنا رہے ہیں write me in comment section آپ کے لئے ایک نئے سال پہ بڑا دھماکہ ہے my dear friends complete course on geography optional 6th january سے i am going to start oceanography 6th january سے سمودر مندھن ہوگا hundred plus books i have compiled جتنوں کا optional ہے آپ کے لئے OSS one stop solution my dear friends number of free classes are available اگر آپ کنفیوز ہو کی option لے نہ لے you can see this class 15 ڈیسیمبر کو میں نے لیا تھا ultimate strategy resources analysis and PYQs of geography my dear friends guys for 12 month fee is 49,500 लेकिन जैसे आपने बॉक्स में यहां पे referral को डाला अजीत लाइब and then proceed to pay discount of 10% same is the case with 24 month and 36 month चितने undergraduates हैं just class 12 pass out है और वो UPSC की preparation करना चाहा रहे हैं आपके लिए बहुत ही economical only at the rate of 2250 per month go for 36 month subscribe very option very awesome for you पूरा GS का PLIMS, Mains, PLIMS test series, Mains test series, Answer writing, Interview guidance, Optional को छोड़ के सब कुछ अलग है सब कुछ available है guys for Iconic जहां पे आपको proper guidance मिलती है see proper personal coach Mains question answer writing study planner proper feedback in Iconic ठीक मेरे साथ साथ आपको extra coach मिलते हैं again in Iconic you are having options of 12 month, 24 month and 36 month my friends while applying referral code Ajit Lai अगर मैं example दू आपको 36 month का it is only 1,26,900 guys, डेली के offline coaching का एक साल की fee धाई लाग से ऊपर है और वहां कोई monthly EMI के options नहीं है यहां आप with the help of credit cards no cost EMI पे जा सकते हो 12 EMI and so on my friends, अगर आप optional की बात करें for example for 12 month fee is 27,500 और जैसे आपने box में यूज किया referral code Ajit Lai इट शुड भी कितना होगे भाई इट बिकम्स 24,750 मेरे पहरे दोस्तों तो अगर आप optional की subscription लें होगे सारे options आपके लिए available होंगे many more are coming fine मेरे ने स्राट किया वाई जोगरफी OSS one stop solution जितने लोग 21 में एग्जाम देंगी guys now 6 month is remaining only less than 6 month and we have launched batch courses for you चाहे आपका Hindi medium हो, English medium हो, bilingual हो in all cases guys we are having top educators in one platform for you guys so 21 के लिए भी, 22 के लिए भी और 23 के लिए भी English medium, Hindi medium, bilingual, all options आपके लिए उपलब्द है guys on the academy के let's crack UPSC CSE पे आपके लिए चल रहा है OSS one stop solution ठिक, क्या आप इस बात को समझ पाए जैसे आपने अजीत live code यूज़ किया I will be your personal mentors अब बिल्कुँ चिंता नहीं करेंगे आईए revise segment मे My friends, Tropical rainforest और Tropical सवाना में कल आप से बात हुई थी In Tropical सवाना, rate of leaching is high Leaching के बात मतलब ये हुआ कि rainfall जब होगी तो स्वाइल के horizon में nutrients, clay, colloids, dissolve होंगे और उपर के layer से they will come towards lower horizon वो upper horizon से lower horizon के तरफ आएंगे उसी को movement को आप leaching बोल रो Fine अगर मैं Tropical rainforest की बात करूँ चर्चा करूँ तुल्ला करूँ तो lungs of earth की बात करूँ तो यहाँ पे soluble basis of calcium, magnesium, clay, colloids, nutrients they are moving from A2 horizon zone of exit to B2 horizon zone of elevation or in तभी A2 becomes lighter in color और B2 becomes darker in color क्या आपको याद आया प्लीज राइट इन कमेंट सेक्शन मेरे पहर दोस्तों अगर आप चाहते हो कि सीरीज का आपको फाइदा मिले तो required है be regular in the session one and revise notes as well मेरे class के बाद अपने हाथ से लिखी हुई चीज जादा समझ में आती है याद होता है क्या करेंगे आप running notes बाद मिलाएंगे अभी आप main main points note करते जाएं सारे लिख नहीं पाऊगे मेरे guys आप इस बात को समझे इस पूरे जिसी लियोंग की chapter 15 to 25 जितने environment ecology के लिए प्लिम्स point of view से point topics important है वो यहाँ हम करने वाले हैं तो हमने major biomes of the world की चर्चा की tropical rainforest आपको दिख रहा है lungs of earth की बात हुई क्या आप मुझे बता सकते हो कि major stretch tropical rainforest के world में कहा कहा है क्या आप मुझे बता सकते हो सिल्वाज क्या है लानोस क्या है लाडांग्स क्या है लालांग्स क्या है अगर आप answer नहीं कर पा रहें तो guys कल और परसो की class 30 December और 31 December का session आप जरूर देखें इसी channel पे माड़ फेंड्स आईए बातों को और बढ़ाते हैं मैंने बात की कैसे animals की mobility कम है इन ट्रॉपिकल रेंफॉरेस्ट वाई फूड इस अबंडेंट कंडिशन्स आर स्टेबल क्लाइमेटिक कंडिशन्स आर फेबरेबल सो वाई देविल मैगरेट जब भोजन और जलवायू अनकूल है सेक्सूल पार्टनर उनके मौजूद हैं मेट्स उपलब्ध हैं तो वो पलायन क्यों करेंगे जो इनमल ग्राउंड पे हैं आर हैविक स्ट्रॉंग पॉड़ी क्योंकि पेड़ों के बीट से उनको निकलना है और अगर मैं ट्रॉपिकल सवाना के तुलना करूँ सो मैडर फ्रेंड्स हमने देखा कि ट्रॉपिकल सवाना के पास बिलकुल बाई लेयर्ड बायोम है इकोटोन है اور Tropical Decidious اور Tropical Monsoon جہاں پہ پیڑوں کے پاس یاد رکھئے Dimorphic Leaves اگر آپ میں سے کوئی ہے جو سمجھ نہیں پا رہا ہے تو guys now we are revising ہم لوگ ابھی revise کر رہے ہیں پچھلے دو lectures کے سمری کو because topic tough ہے کوئی اس پہ ہاتھ ڈالتا ہے نہیں اسی لئے UPSC forest biomes question خوب پوچھتی ہے species question خوب پوچھتی ہے biodiversity question خوب پوچھتی ہے 4-5 question last 3-4 years every year directly or indirectly کیا guys آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہیں yes or no let me know my dear friends میری پیارے دوستو سب کچھ possible ہے بسرتے کہ آپ ایک positivity کے ساتھ بنے رہے جرہ میں جل گرہن کرلوں फिर बात करता हूँ अ अ अ अ अ थैंक्स गाइस आगे देखते हैं तो आप से बात हो रही थी locations की ट्रापिकल मरीन ट्रापिकल मौनसून इस रिजन के पास ट्रापिकल मौनसून नौर्धन पार्ट आफ ऑस्टेलिया यहां एपलब्द है ठीक ट्रापिकल मौनसून और डेसिडियस में मैंने आप को बताया था कि trees are losing their leaves in order to reduce rate of transpiration अपने transpiration के दर को कम करने के लिए क्योंकि sun की raise proper abundant है क्योंकि biome forest tropical region का है ठीक part of the year is dry और hot और dry condition में जब water की scarcity होगी तो in order to conserve moisture in order to reduce rate of transpiration एक तरफ leaf dimorphic होंगी rainy season में पत्तियां बड़ी होंगी और dry में small zeromorphic होंगी और दूसरी तरफ they will lose their leaves mother friends सो यहाँ पे animals की deciduous nature के कारण बायोम के animals की mobility होगी ठीक यहाँ पे periodicity होगी अगर rain forest में there was absence of productivity तो यहाँ पे there is presence of productivity और यहाँ पे faulty method of cultivation भी है forest को clear करना और shifting cultivation जिसे आपने फिलिपिन्स में केंगिन मलिसिया में लडांग सिलंका में छेना एफ्रिका और सेंटर अमिरिका में मिल पा थाई लैंड पे अमराई और मैनमार में टोंगा और टोंगा कहा गाइस इन बातों को आपको और समझने की जरुरत है हमने आप से भी बात करी कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉंसबल है फॉर लॉस आफ बायो डैविसिटी गाइस हमने पिछली क्लास में किया था आप रिकॉल करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे कि वाट आर दे फैक्टर सारे पॉइंट को आप एक साथ नोट करके कमेंट सेक्शन में नोट इन दे चैट सेक्शन मटर फ्रेंड इन फ्री क्लासेज میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں آپ مجھے کیسے کر سکتے ہو آپ کے پاس ایک ہی آپسن ہے آپ ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس نئے ورس کے اپلکش میں اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹفارمز پہ وارٹس اپ گروپ میں ٹیلیگرام گروپ پہ انسٹرگرام پہ فیس بک پہ ہر جگہ ڈیس اور ڈیس آپ اسے سیئر کریں let's crack it and let's make it viral guys we have discussed about آرثر اور ویلسن کی بائیو جگرافک پرنسپل ہم نے بات کی کہ انڈیا کا سوانہ is not of original type یہ ایک example ہے of allogenic and secondary succession کیونکہ high rate of deforestation he responsible تھا for clearing of forest over exploitation for timber اور جب trees دور دور ہو گئے تو ان کے کاسٹ پہ وہاں پہ سوانہ بائیوم گروہ ہوا عام طور پہ سوانہ بائیوم is example of ecotone it is bilayer soil میں moisture کی کمی ہے تو یہاں پہ tropical forest کی طرح یہاں پہ lust green dense forest نہیں ہوگا tropical rainforest کی طرح trees کی تین tier نہیں ہوگی tropical monsoon کی طرح trees کی دو layer نہیں ہوگی so guys it is about tropical سوانہ بائیوم so بائیوم is bilayer کیا میرے پیارے دوستوں کیا آپ کو میری ساری بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا آپ سیشن میں ریگولر تھے پچھلے دو کلاس میں کیا آپ topics کو لنگ کر پا رہے ہیں اگر ہم میں سے کوئی نہیں کر پا رہے ہیں تو don't worry آپ اچھے سے ریکول کریں گے so آئیے ان بات کو اور آگے سمجھتے ہیں بات ہوگی about animal کیسے ان میں resource partitioning ہوئی ایک بڑا popular example ہے سرنگتی plane of تنجانیہ grasses c4 type heat resistance ان کا زیادہ heat tolerance ان کا زیادہ water stress tolerance ان کا زیادہ اور میرے پیار دوستوں یہ stress condition کو overcome کریں گی fire is very important factor for this biome جائر سے بات ہے hot اور dry condition میں occurrence of fire is very common guys soil is of let right type red let right type دھانس سننا جب hundred سے 150 centimeter کے rainfall کچھ مہینوں میں confined ہوں گی ہم نے کل والی class میں بات کی تھی rate of leaching will be very very high 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 rate of leaching soil کے اوپری layer سے silica کا down wash ہوا soil کے اوپری layer سے desilication ہوئی بات tropical sawanah کی ہو رہی ہے iron اور aluminium کے oxides because of strong binding capacity with the soil collides they are retaining in the upper horizon में موجود है have a look dry condition में soil بلکل hard ہو گئی اگر آپ اسے knock کر رہے ہو تو بلکل مٹی کے پکے ہوئے گھڑے کی طرح برتن کی آواز ٹن ٹن کی آ رہی ہے کیا ایسے مردہ میں ایسے soil میں ہمارے کسان حل چلا پائیں گے نہیں پلاو ہو پائے گی نہیں جب پائے گی کھیتی سو دیس ٹائپ آف سوائل is ڈاوٹ سوٹیبل فار ایگری کلچر یہ کرسی کے لیے اپری یکت نہیں ہے اور چرچہ کرتے ہیں ایبنڈنس آف اوکسائیڈ آف آئیرن ایمپار ریٹ کلر ٹو سوائل اور لیٹرائیٹ سوائل اسے آپ بولو گے بات ٹروپیکل سوانہ کی ہو رہی ہے فائر is ایمپارٹن فیکٹر جب ہوت ایم ڈرائی کنڈیشن ہوں گی اکرنس آف فائر is ویری کومن سم گراس جو فائر ریسٹنٹ ہوں گی جیسے کی ایمپرٹا وہ یہاں سروائیو کر پائیں گی اگر میں انڈیان سوانہ کی بات کروں تو میرے پیار دوستو دوب گراس سائینو ڈون سکرم مونج مونج موجود ہوتی ہیں کیا جو ہمارے یوپی بیہار راستان ہریانہ کی لوگ ہیں کیا مونج اور مونج سمستے ہو نہروں کے کنارے کچھی پکڑنیوں کے کنارے پتلی پتلی پتیا ہوں گی لمبے لمبے بلیڈ کی طرف ایج ہوں گی اگر جھٹکے میں لگ جائے تو کٹ ہو جائے کئی بار رسی بھی بناتے ہیں سیکرم مونج مونج یہ گنے کے خاندان کا میمبر جیسے سگر کین گنے کی پتیا ہوتی ہیں چوڑی تو ایک گنے کی پتیا میں دو تین مونج کی پتیا بن جائیں گی اگر انڈین سوانہ کی بات کر ایج سال اینڈ بیمبو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ یاد کرو کی بیمبو ایس مونو کارفک کتنے لوگوں کے جیون میں فول کھلتے ایک بار اور کتنوں کے بار بار اس بیمبو ہندی میں بانس جو کی سب سے کھلے گی ایک بار ایٹ ایز مونو کارفک وہی بگل میں آم کا پیر ہر سال فول کھلا رہا ہے اور مسکر رہا ہے بات سمجھ پائے آئیے بات وں ہونگی ہائی لی انسوٹیبل فور کلٹیویشن حل نہیں چلا پاؤگے یہاں پہ اس طرح کے لہ لہاتے ہوئے فصل سمبھو نہیں ہے ہائی لیچنگ کی کارڑ اوپر کے لیئر سے سلکا کا نیچے کی طرف ڈاؤن واش ہو نا ڈاؤن واش ہو نا اس کال ڈی سلکیشن in Tropical سوانہ high rate of لیچنگ is responsible for down واش of سلکا along with solubal bases this is called سلکا کا مردہ کے اوپری سنستروں سے سوائل کے اپر horizon سے lower horizon کی طرف آنا is called as د سلکیشن کیوں بھائی due to high binding capacity with the soil collides oxides of iron and aluminium retain in the upper horizon of soil mother friends dry season में کیا ہوگا upper horizon of soil requires rock like features or develop करें گے wide or deep cracks جو soil کو بنا دے گا highly unsuitable for cultivation نہیں ہو سکتی ہے وہاں پہ کرسی کون سوائل let right soil آگے guys جب میں Indian geography لے کر اس channel پہ آؤں گا تو ہم بلکل detail میں awesome بات کریں گے about soil of India about soil forming processes elevation کیا elevation کیا ہے سارے processes کی بات کریں گے بات کریں گے problem of soil بات کریں گے soil erosion کی soil conservation کی soil degradation کی سارے topics کی ہم کریں گے proper discussion my friends تو soil colloids کا soil کے texture کا soil ki colloid کا binding capacity with the nutrients is playing important role یہ تیع کرتا ہے کس کی leaching ہوتی ہے اور کس کی leaching نہیں ہوگی جب food limiting ہے very important concept now my friends listen very carefully be ultra attentive focus بنا لیں گے میرے پیار دوستو یہ نیا سال نیا آگاج نیا انداز کے ساتھ آپ کے جیون پرویز کر رہا ہے آئیے مل کے کرتے ہیں کڑی محنت اور اس نیا ورس میں اپنے منجل کی طرف اگرسر ہوتے ہیں بس جتنا میں آپ کو guide کروں آپ اتنا کرتے جائیں اور پھر ایک سال میں جو will have observation of massive improvement in your preparation my dear friends resource partition اگر سوچی آپ کی ایک سوانہ ریجن ہے کچھ گھانس وہاں پہ موجود ہیں سارے ہر بھی وہ سارے گھانس بکشی پتیوں کے لیے آپس میں لڑ جائیں کیا ہوگی strong competition پھر کیا ہوگا چال ڈاروین کا rule کی application کون سی rule survival of fittest کیسے strong competitive species weaker کا کرا دیں گی elimination ٹھیک پارٹ بھی راستہ دو سارے ہر بھی وور نے گھاس بکشیوں نے میٹنگ کری انہوں نے کہا کی ہم آپس بٹوارا کریں کیسے کن کا سنسادھنوں کا resource کا وہ کیسے سب جوز پودو کا پلانٹ کا سٹریز کا سیپ آئیے گائز اسی بات کو انگریجی میں سمجھتے ہیں یہ تو بات ہندی میں ہوئی انگریجی میں آنے سے پہلے میڈر فرینڈز جرا میں جل گرہن کرلوں اور پھر آپ سے جم جم ایک اچھی طریقے سے بات کروں میڈر فرینڈز hart کا ڈیو 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 they have differentiated resource they have partitioned out resource and because of resource partitioning because of dividing of resources some of them are goffers feeding on roots chad ko khaengi some of them are grazers or browsers pattyon ko khaengi feed on leaves some of them are granny wars beech khaengi some of them are fruggy wars fruit eaters ful khaengi and some of them are sap suckers juice pyaengi sap suck karengi my friends because of resource partitioning very conceptual topic book both dhyana se suna jinnoune 1-2 sasal se tiyari ki hogi unko samaj me a raha ho ki mai kis level ka concept aapko dhe raha ho for frasers beginners guys aapke paas sunahara moka hai muczse environment ecology geography पढ़ने का आप इसका फायदा उठाएं बहुईस में बालो जी लाइफ साइंस पढ़ने का है सो गाइस जितनी निसो रीस रिस रिसोर्स की पार्टेस्टिंग होगी नीज डिफरेंसेशन होगा उतनी रिसोर्स यूज एफिसेंसी बढ़ जाएगी सब के सब पत्या खाते हैं तो जड को सीड को फल को कोई नहीं खाता अब यहां लोग जड भी खा रहे हैं बीज भी खा रहे हैं फल भी खा रहे हैं तो संसादनों की दोहन चमता रिसोर्स यूज एफिसेंसी बढ़ गई तो इस पीसिस की धास सुना जातियों की कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बढ़ गई और कॉम्पिटिटिव एबिलिटी के बढ़ने के कारण उनका आपस में एक दूसरे से कॉम्पिटिशन कम हो गया very important and conceptual point African savana accounts for largest number of and greatest variety of grazing herbivores in the world to due to occurance of process of resource partitioning dividing out of resources or differentiation of traffic needs or food habits very very important points my dear friends یعنی پروپر ڈیویزن ہو رہا ہے سنسادنوں کا پروپر ویترل ہو رہا ہے کمپٹیٹیو ایبیلیٹی اس پیسیز کی بڑھ رہی ہے اور ان کا آپس میں کمپٹیشن گھٹ رہا ہے یاد رکھیں گے آپ ٹروپیکل سکرپ اور تھونڈ ووڈ سیمپل ٹاپک ہے ایک بار کٹنگ آز کے بارے میں یو پی پیسیز میں کوشن پوچھا تھا گائنز میری کلاسز کرو گیا تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا ٹھیک ٹروپیکل سکرپ اور تھونڈ وڈ ویل مویچر کنڈیشنز is in between tropical rain forest on one hand and desert on other sawana on other then this type of biome develops یعنی پانی کی کمی سوانہ سے بھی کم کہاں ملے گا یہ central south america south west africa and parts of south west asia in other words tropical scrub biome جو ہے it is similar to tropical deciduous انتر کیا ہے most of trees are of short height thorn leaves prolonged long dry season responsible for zero phytic conditions اس میں آپ کو سمجھو گے کچھ tropical deciduous biome type کے ہی پیڑھ ہیں لیکن پتیاں زیادہ کاٹیدار ہیں زیادہ سے زیادہ مرسطلی انکولن ہیں zero phytic adaptations ہیں کل بات کریں گے ڈیزرٹ بائیوم میں کی ہم zero phytic adaptation سے کیا سمجھ پا رہے ہیں very famous example آپ south america کے physical map میں cutting us کو براجیل میں ڈھوڑنا thorn forest of africa and australia my friends تو آئیے ان باتوں کو اور ڈیزرٹ آگے بڑھاتے ہیں یہ سارے locations کو آپ کو map میں دھیان سے دیکھنا ہے ڈیزرٹ اپ بات کریں گے tropical biome سے ہم temperate biome کی طرف guys کیا آپ temperate biome پڑھنے کے لیے تیار ہو ایک لمبی گھری سانس لیں خود کو mentally prepared کریں اور مجھے ایک جھماجم تھمسپ دیں ہری اپ guys ہری اپ ہری اپ اور پھر تیار ہو جائیں for temperate biome my friends پہلے بات temperate grass land کی ہوگی کیا آپ سکرین پہ اس animal کو دیکھ پہ رہے ہو دیکھو میری طرف ہری اپ کیا اس animal کا نام آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہو ہری اپ guys فاسٹ فاسٹ کیا آپ اس animal کی آئی یو سی این کٹیگری پتہ لگا سکتے ہو میرے پیر دوستوں کل میں نے آپ کو assignment دیا تھا کچھ animals کی آئی یو سی این کٹیگری کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کیا آپ پتہ لگا پائے yes اور no let me know guys اگر میں temperate grass land کی بات کروں تو آپ کیا دیکھ رہے ہو پیچھے آپ اسکرین پہ دیکھیں north america کا case ہے prairies جتنی دور تک آپ دیکھ سکتے ہو جتنی دور تک آپ کی نگاہیں جا رہی ہیں اتنے دور تک آپ کو گھانس دکھے گا کیسا گھانس ایک سے دو میٹر کی height roots بھی deeper آئیے اس پہ وسترد چرچہ کرتے ہیں but friends ایک آپ کے لئے question ہے آپ اسکرین پہ دیکھیں which of the following is or are not matched کون سا matched نہیں ہے 1,2,3,4,5,6,7,8 بغل میں A,B,C,D,E,F,G,H آپ کو جو جو لگ رہا ہے match نہیں ہے آپ ان کا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں ان کا نام کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں اوکے ہری اپ گائز ہری اپ جوریشیا سٹیپیز نورت امریکہ پریریز آسٹریلیا ڈاؤنز ہنگری پستاس ارجنٹینا کینٹر بری نیوزیلینڈ پیمپاس ایفریکہ ویلڈ ساؤتھ امریکہ لیناؤز گائز میں سائیڈ ہو چکا ہوں آپ اسکرین سوٹ لے سکتے ہو ہری اپ اگر یوروپ اور ایسیا کی بات کریں تو یوریشیا کے پاس اسٹیپیز موجود ہے بلکل میسٹ ہے اگر نورت امریکہ کی بات کریں تو اس کے پاس پریریز موجود ہے بلکل میسٹ ہے اگر آسٹریلیا کی بات کریں تو اس کے پاس ڈاؤنز بلکل صحیح ہے بھئی جب بھوک لگے گی کیا کھاؤ گے پاستہ کھاؤ گے ہنگری کے پاس پاستہ میسٹ ہے لیکن نیوزیلینڈ کے پاس کینٹر بری ہے اور ایرزنٹینا کے پاس سوری پیمپاس ہے ایفریقہ کے پاس ویلڈ ہے اور ساؤت امریکہ کے پاس لانوز ہے سو مائی ریفرینز اس میں ارجنٹینا کا کینٹر بری میچ نہیں تھا فیفت نیوزیلینڈ کا پیمپاس میچ نہیں تھا سکس یہ آپس میں کرس کروس تھے مطلب نیوزیلینڈ کا کینٹر بری اور ارجنٹینا کا پیمپاس باقی سب میچ تھے گائز اسے آپ یاد رکھیں گے کل میں آپ سے پوچھوں گا ان نورڈن ہیمیسفیر تیمپریٹ گراس لین آپ کو دیکھ رہی ہیں ایکسٹینسیو ہے کانٹیننٹل ہے مادویپی ہے آپ کو یوریشیا میں دیکھ رہا ویسٹن سٹیپی اسٹرن سٹیپی بلکل بلیک سی کے چھوڑ سے اپ ٹو الٹائی ماؤنٹین ایک اپ ٹو الٹائی ماؤنٹین آپ کو ڈیولپٹ دیکھ رہا ہے ویسٹن سٹیپی میرے پیار دوستو اس ریجن مائپ میں اچھے سے دیکھنا ہے have a look on screen have a look on screen be attentive and now see in political map گائز آپ بلکل میری بات کو دھیان سے سمجھیں اور اگر میں اس کے ڈسٹریبوشن کی بات کروں have a look on screen کیا آپ اس ریجن کو دیکھ پا رہے ہو اوکے یس اور نو سو گائز اس پرسٹ ہو رہا ہے یہ ساری باتیں کہ یہ نورد امریکہ کے پریریز میں یوریشیا کی سٹیپیز میں ارجنٹینہ کے پیمپاز میں ساؤتھ ایفریکا کے ویلڈ میں اور اسٹریلیا کے ڈاؤنس میں اور نیوز لینڈ کے کنٹر بری میں آپ کو یہ گراس لینڈ دیکھتی ہیں کلیر ہنگری کے پاس یہ پیچز کے فارم میں پریزنٹ کال ایس پستاز ان نورد امریکہ راکیز ماؤنٹین دیکھ اور گریٹ لیکس کے بیچ میں آپ کو گریٹ پلینس میں پریریز آپ کو دکھیں گی ہم نے گائز میں آپ کو بار بار سمجھاتا ہوں اگر چاہتے ہو آپ کی سب کچھ آپ کا بلکل سسٹیمیٹک اور پلانٹ طریقے سے پریپیار ہو تو گائز فار دیٹ یا کوئی مارکٹنگ نہیں ہو رہی ہے فار دیٹ یو شوڈ گو فار پلس اور آئیکونک سبسکرپسن جتنے لوگ پلس پہ ہیں دے آر مور دین ہیپی بھائی بکاوز پروپر نوٹس مل جاتے ہیں اور نوٹس میں ایوری تھینگ کمپائیل کلاسز آر ویل اوگنائز آپ لائف ڈاؤٹ کوئیشن پوچھ سکتے ہو ڈاؤٹ کلنگ سیشن بھی ہوتی ہیں it is very beneficial so اگر میں آگے آپ سے بات کروں so listen very carefully ارجنٹینہ کے پیمپاس کی چرچہ میں آپ سے کر رہا تھا it is very important in case of پیمپاس of ارجنٹینہ and اوروگوے گراس لینڈ ایکسٹینڈز آپ ٹو سی and enjoy مچ سمدری پربھاؤ میری ٹائم ان فرنس فائن ابھی میں آپ سے بات کر رہا تھے میرے پیار دوستوں کی کٹنگاز اور برجیل پروپیکل سکرب اور تھارن ووڈ میں یہ آپ کو اس پرسٹ کٹنگاز دکھ رہا ہے فیسکل میک اسے بولیں گے جہاں پہ پہاڑ ندیا پٹھار وغیرہ آپ کو دکھیں in south africa the grassland are sandwich between کس کے بیچ sandwich بنا ہے یہ دیکھئے ڈریکنز برگ ماؤنٹین اور کالا ہاری ڈیزرٹ کے بیچ میں call as wild آپ ایک طرف ڈریکنز برگ کو دیکھ پا رہو ایک طرف کالا ہاری ڈیزرٹ کو دیکھ پا رہو call as wild اور bush wild in the north and high wild in australia around murray darling basin آپ کو یہاں پہ downs grassland دکھ رہی ہیں یہ آپ کو afrika کا south afrika ویلڈ آپ کو دکھ رہا ہے mother friends so climatic conditions کیسی ہوں گی in temperate grassland temperate continental or steppy type of climatic condition is found چکہ ان کا location مہدیپو کی آنترک بھاگ میں ہے and there occurs temperature extreme ان کو proper بارس نہیں ملتی ہے net effect is soil میں اتنا پانی بھی اپلپ نہیں ہے کی وہ forest کو پیڑوں کو trees کو sustain کر پائے so biome is treeless the difference in temperature between summer and winter is great they have long cold winters and short summers ہمارے بھارت کے بلکل الٹا ہمارے پاس گرمی کا محول جادہ ہے اور تھنڈی کا محول کم ہے my dear friends so grass کیسی ایک سے دو میٹر ہائٹ کی جڑ بھی گہری life cycle کیسا annual ایک سال کے اندر وہ اپنے life کو پوری کریں گی اور جب وہ decompose ہوں گی سڑھیں گی they will add huge amount of organic matter soil میں جیوک پدارت add ہوں گے and soil becomes black in color guys ultra attentive ڈھیانس سنیں گے بھارت کا black soil decon region کا black soil is because of basaltic origin volcanic origin لیکن temperate grass land سیتو شر گھاس کے میدان کیا soil is black in color because of organic origin huge amount of organic matter is present in the soil جتنے زیادہ soil میں organic matter ہوگی جیوک پدارت ہوگا soil کے particles کے بیچ میں porosity pore space کم ہوگی اور water holding capacity will be high تو بات آپ سے ہوئی کہ یہ rainfall ان کا کم ہوگا کیونکہ مہدیپو کے آنترک بھاگ میں یہ موجود ہیں اور بائیوم پیڑ رہیت ہے south hemisphere میں climatic conditions moderate ہے 30 location ہے تو north کے طولہ میں یہاں پہ rainfall جادہ ہوگی آپ سکرین پہ دیکھیں کیا آپ اس animal کو پچان پار ہو yes اور no اگر آپ پچان پار ہو گائیز تو آپ کو comment سیکشن میں اس کا نام لکھنا ہے کون سا animal کیا بھارت میں دکھنے والے کچھ کچھ آپ کو اوٹ کی طرح رہا لیکن یہ اوٹ نہیں ہے آئیے جرہ اس بات کو اور سمجھ سارے question میں آپ سے کل والی کلاس میں آٹھ بجے کے سیشن میں دینے والا ہوں guys rainfall between 25 to 75 centimeter confined within few months so because of continental type long cold winters and hot summer جب یہ پوری کی پوری grasses decompose ہو رہی ہیں see پورا پورا soil becomes black in color اور ایسے soil کو اس grasses have short life span after their death and decomposition they will add huge amount of organic matter and soil becomes black in color ایسے soil کو اب black earth چرنوزم بولو گے سٹیپیز میں یوریشیا میں مولی سال پریریز میں نور امریکا میں one of the most fertile soil of the earth my reference آپ کے لئے ایک question ہے اگر یہ black earth world کا one of the most fertile soil سوانہ بائی لی تھا ڈیان رکھیں گا بائی واس بائی لی ایر بٹ اس بائی ایر اس ٹری لی لی س نہیں ہے پیر جب رین فال ہو گی نور امریکا کے لانگ پریری گراس میں تو گراس کے ہائیٹ تھوڑی بڑھیں گی گراس آر فروم سور گی سٹرم انڈین گراس بفیلو گراس اور جب گری جنگ ہر بھی ووری ڈراؤٹ فورسٹ فائر بار بار ہوں گی تو ان گھاسوں کے کوسٹ پہ یہاں پہ نون گرائمنی گھاس گرائمنی کے میمبرز ہیں نون گرائمنی یہاں گروہ کریں گی اور اس نون گرائمنی کے میمبرز کو آپ بولو گے فورس 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 آر میمبر آف کمپوزیٹی موس ایڈوانس فیملی میمبر آف ایس ٹریسی کمپوزیٹی آف کال ایس ٹریسی تو جب جب ڈسٹربینس ہو رہی ہے چاہے وہ گریجنگ کے فارم میں ہو سوکھے کے فارم میں ہو فائر کے فارم میں ہو تو گرائمنی کے میمبر کے کاسٹ پہ موس ایڈوانس فیملی کمپوزیٹی اور لیگومی نیسی پلس فیملی کے میمبر گرو کریں گے دال والی فیملی کے میمبر گرو کریں گے می ری فرنس ایس ڈیر ایبنڈنس آف فوڈ بھوجن پریاب ہے گھانس اپل لارج نمبر این لارج سائز آف آف ہر بھی وور is ویری کومن روٹ سسٹم گھانس کی ڈیولپ ہے کیونکہ سوائل میں نمی کی کمی ہے تو روٹ بکم دیپر تاکہ جیادہ سا زیادہ وارٹر کو ایبزورگ کر پائیں کئی بار ایک سے دو میٹر جڑ گھری ہوگی اور ہائی ایماؤنٹ آف آرگینک میٹر کو کنٹریبیوٹ کرے گی گائنس یہ آپ کے لئے question ہے آئی ویل ڈسکس answer in the next class آپ جلدی سے آپ کے پاس دو option ہے ت اور ایف جلدی سے آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا answer لکھ کر مجھے بتائیں ٹھیک capital T for true F for false north american prairies is dominated by bison prong horn screen پہ دکھ رہا ہے capital T for true F for false south american pampas is dominated by pamper deer یہ آپ کو screen پہ دکھ رہا ہے pamper deer so guys یہ animals آپ سے پوچھ رہے ہیں کی 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 آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے yes or no write in comment section and let me know یہ بھاگتا ہوا animal آپ کو کون سے دکھ رہے بلکل تیجی سے بھاگ رہا ہے آپ دیکھ رہے کیا انڈیا میں اس کا IUCN category کیا ہے میرے پیار دوستو یہ ہاتھی سوڑ ہلا کے پوچھ رہی ہے کی کیا آپ پڑھانے میں پڑھنے میں من لگا رہے ہو دیکھ جب ہم بالو جی پڑھیں گے تو بات کریں گے tusk of elephant ہاتھی دات کون سی تیت کی modification ہے my dear friends ریا کون ریا is important flightless bird which resembles to emu of australian downs and ostrich of african سوانہ کیا یہ کتن ست ہے australian downs کے پاس pounced mammals ہیں ایسے است اندھاری جو اپنے بچوں کو بیبی کو اپنے stomach میں پیٹ میں تھیلے میں کیری کرتے ہو جیسے کی کنگارو ہے اسے بولتے marsupials تو کیا آپ کو دیکھنا ہے statement true ہے کی false ہے introduction of European rabbits خرگوز پیارا آپ کو دکھ رہا ہے جب انگریج australia آئے تو خرگوز لے کر آئے تو کیا اس سے downs کی بیو ڈیرسٹی بڑھی yes اور no nowadays pampas is important source of paddy for south america کیا pampas میں دھان کی کھیتی ہوگی یا کچھ اور کھیتی ہوگی جلدی سے آپ مجھے comment section میں لکھ کر بتائیں سیگا antilopes اور mongolian gazelles آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں they are more abundant in paradise my friends آپ دیکھ رہے ہو کہ حال کے ورسوں guys کل والی class میں 8 pm میں ان سوالوں کی چرچہ کریں اور economic development کی بات کریں گے آپ سب لوگ یوں ہی بالکل چنتہ نہیں کریں گے سیشن میں regular بنے رہیں گے اور guys میں آپ سے ایک دو question اور پوچھوں گا آپ پیچھے کے biome کو revise کر آئیں گے guys hard work کو آپ appreciate کر سکتے ہو اپنا feedback دے سکتے ہو اور آپ جانتے ہو my friends کی ان اکیڈمی سبسکرپسن کے لیے آپ کو یہی code apply کرنا ہے that is Ajit live that is going to be your code of suckles don't forget to use اور اگر ابھی تک آپ نے telegram چینل جو نہیں کیا میرا تو name of channel is Ajit Tiwari sir at the rate general studies t.me slash Ajit live بہت سی important mcq series کے pdf میری free classes کے links youtube کے links بہت کچھ آپ کو ملے گا god bless you all love you all بہت پیار بہت آشری بہت صبح کام نائے تھانکس ووچ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں let's make it viral let's crack it bye bye thank you